اسلام علیکم میں محمد عاطف ہم بتائیں گے چینل سے آپ سے مقاطب ہوں میں اس وقت میں موجود ہوں جہاں نیپا چرنگی فلائی آور کلاتا ہے لاسٹ میں نے دو ویڈیوز اس کے متعلق شوٹ کی ہیں آج یہ آنے کا مقصد ایک روٹ کارپیٹنگ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرنا ہے جہاں پہ انتظامیہ نے اس ورچ کے اوپر رینویشن کا کام اگرہ کافی کروا دیا ہے اور اس جگہ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے چند قتم دور فکیپن کوئی سو میٹر کے فاصلے پہ ایک روٹ کارپیٹنگ کا کام کافی سالوں سے پینڈنگ میں جا رہا ہے یہ آپ نیپا فلائی آور کے بلکل نیچے موجود ہیں اور میں ابھی اس لوکیشن پہ جاؤں گا یہ ابھی میں فلائی آور کے بلکل آؤٹ سیٹ آکے کھڑا ہوں یہ سامنے آپ کے نیپا فلائی آور جس پہ رینویشن کا بہترین طریقے کا کام کیا گیا ہے اور اگر میں بات کروں تو اس فلائی آور کے بلکل ایچ پوائنٹ پہ اترتے ہوئے ایک روٹ کارپیٹنگ کا مسئلہ کافی ٹائم سے پینڈنگ میں جا رہا ہے میں ابھی قریب وہاں چل کے مزید آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا ہوں اس فلائی آور کے بلکل میں ایچ پوائنٹ کی اگر بات کروں تو لاس ٹام یہاں پہ پانی کی نکاسی کی وجہ سے یہ پورا روٹ ڈیمیج ہو گیا تھا پانی کی لائن کو الحمدللہ ریپیئر کر دیا گیا ہے لیکن روٹ کارپیٹنگ کا کام ابھی تک یہاں پر پینڈنگ میں ہے پورے شہر کراچی میں اس وقت کافی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے روٹ کارپیٹنگ اور دوسرے ترکیاتی کام کافی اس پیڈ سے پورے کراچی میں اس وقت چل رہے ہیں اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میرے کراچی صاحب اس مسئلے کو بھی دیکھیں گے اور یہاں پر بھی روٹ کارپیٹنگ کا کام جتنی جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ اس کو کروائیں گے اس روٹ کی حالت تقریباً چار سے پانچ سال سے ایسی ہی چلتی جا رہی ہے ریپیئر کیے جاتا ہے لیکن بعد میں پانی کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس تک اس کو ریپیئر کر دیا گیا پانی کی لائن کو لیکن روٹ کارپیٹنگ کا کام فیلال ابھی تک پینڈنگ میں یہاں پر جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو فلایوور ہے اس کو ریپیئر کر دیا گیا ہے اور اس فلایوور سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک یہ پوائنٹ ہے جس کی ریپیئرنگ ریکارڈ ہے کے سامنے راستہ سراب گھوٹ کی طرف کو جاتا ہے اور میں اس وقت میں نیپا چرنگی فلایوور پہ موجود ہوں یہ اس فلایوور کا ایچ پوائنٹ ہے آپ کے سامنے یہاں کی ساری پروگس اور میں یہاں کی انتظامیہ سے ریکرسٹ کروں گا کہ مہروانی کر کے اس روٹ کو لازمی دیکھیں اور اس کو بھی ریپیئر کروائیں یہاں پر یہ بھی ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس روٹ کے وہ بڑے بڑے کھڑے پڑے ہوئے تھے لیکن لوگوں نے کچھ یہاں پہ ملوہ مقرہ ڈال کے ان کھڑوں کو کچھ حد تک فل کیا ہے لیکن یہاں پہ روٹ کارپٹنگ کی ریکارمنٹ ہے اس ملوے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور میں امید کروں گا کہ اس کے اوپر لازمی اور جلد جلد ایکشن لیا جائے گا ہے 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 ہیں ہے چار سے پہنچ سال ہو گئے ہیں اس روٹ کی حالت کو جہاں پہ اس دردگیار میں کتنے ایمٹی اے ایم این اے تاؤن ناظمین چیئرمنٹ جھپٹی چیئرمنٹ وغیرہ آئے ہیں لیکن کسی نے بھی اس روٹ کی حالت کو نہیں دیکھا میں امید کروں گا میر کراجی صاحب سے میں انشاءاللہ اس مسئلہ کو جد ایساف کریں گے اس سے پہلے سفاری پارک کے سامنے ایک پانی کی لائن کا مسئلہ تھا جس کو رپیر کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر رپیر کرسنگ کی گئی ہے سیم یہی حالت کافی ٹائم سے یہاں پر چلتی ہی آ رہی ہے بیچ میں روڈ کے کور بھی غائب ہیں جو کہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں